بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب زلزلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم عزیز طلبہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہی ہوں گے پیارے بچوں اپنا کام روزانہ کی بنیاد پر کریں اور تعلیم سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انشاءاللہ آج ایک بار پھر ہم بہت کچھ اچھا سیکھنے کی کوشش کریں گے تو عزیز طلبہ آج اسلامیات کے دوسری لیکچر میں ہم سبق روزے کا تعارف اور اس کی اہمیت کا بکیہ حصہ پڑھیں گے اور ناظرہ فانی میں پانچوں کلمہ پڑھیں گے پیارے بچوں آج کے سبق کے لیے آپ کے پاس یہ اشیاء موجود ہونی چاہیے پینسل، ربر، ہائلائٹر، اسلامیات کی کتاب، اسلامیات کی کافی، کالا پوائنٹر، نیلا پین، پیمانہ اور ونٹر پیک جو کہ آپ کو سکول کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے مقاصد تدریس اس آج کے سبقی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ روزے کی معاشرتی اہمیت جان سکیں گے روزے کے فوائد سے آگاہ ہو سکیں گے اور پانچوں کلمہ سیکھ سکیں گے پیارے بچوں آئیے سب سے پہلے گزشتہ سبق کا جائزہ لیتے ہیں روزہ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو کہ ہر آقل، بالد اور مسلمان پر فرض ہے مسلمانوں پر روزے دو ہجری میں فرض ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورة الباکرہ میں روزے کی فرضیت سے متعلق بیانت فرمایا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روزے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے پیارے بچوں ہم نے یہ تمام نکات تفصیلن پڑے اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ نے سوال نمبر ایک اور دو زبانی یاد بھی کیوں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے سورة ناس زبانی یاد کر لی ہوگی اور اسے روزانہ تین مرتبہ ضرور پڑھتے بھی ہوں گی عزیز طلوہ اپنی کتاب کا سفر نمبر پچیس کھولیے دن آج کا کام اور تاریخ لکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرتے جائیں آج ہم روزے کی معاشرتی اہمیت پڑھیں گے آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں انسان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اس لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے غریبوں محتاجوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی عیسار اور محبت پیدا ہوتی ہے پیارے بچوں عیسار کا معنی ہے ترجیح دینا یا قربانی کا جذبہ یعنی اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا عیسار کہلاتا ہے اور یہ خوبی انسان میں روزہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے روزہ کی وجہ سے معاشرہ کے افراد میں قوت برداشت قوت برداشت کا معنی ہے برداشت کا حوصلہ یعنی دوسروں کی ناغوار باتوں کو بھی حوصلے سے برداشت کرنا وقت کی پابندی غیبت سے اجتناب غیبت کا معنی ہے کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا اجتناب کا معنی ہے پرہیز کرنا اور پرہیزگاری یعنی تقوی کے اصاف پیدا ہوتی ہیں اصاف وصف کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے خوبی ماہ رمضان المبارک میں مسلمان کسرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں یعنی زیادہ تر لوگ اپنا وقت مسجد میں گزارتے ہیں تاکہ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کر سکیں اور ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل سے آگاہ ہو کر ان کا حل تلاش کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مسائل کو سنتے ہیں اور ان کا حل بھی تلاش کرتے ہیں پیارے بچوں آئیے اب روزے کے فوائد پڑھتے ہیں روزہ دار چھوٹی بڑی برائیوں سے بچا رہتا ہے سارا دن بھوک کا پیاسہ رہنے سے روزہ دار کو غریب اور نادار نادار کے معنی ہے محتاج غریب اور نادار لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے ہمدردی کا معنی ہے غم خاری کرنا یعنی غم بانٹنا روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے پیارے بچوں چونکہ روزے کے دوران انسان کے جسم اور ذہن کے درمیان مطابقت یعنی ہممہنگی پائی جاتی ہے لہٰذا انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے رمضان المبارک میں سہری اور افطاری کا وقت سہری اور افطاری یعنی روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہوتا ہے اس سے روزہ دار میں نظم و زب پیدا ہوتا ہے پیارے بچوں روزہ سے انسان کی روز مردہ زندگی میں ایک درست ترتیب عبادت لیے وہ ہر کام طریقے اور منظم انداز میں کرتا ہے روزے کے دوران بھوک پیاس اور خواہشات پر کابو پانی سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روزہ دار کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا عجر یعنی سواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے عزیز طلبہ روزہ انسان کو نیکیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کیونکہ رمضان میں شیعاتین جکڑ دیے جاتے ہیں اور انسان خود بخود نیک عمال کی طرف گامزل ہوتا ہے یوں انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے پیارے بچوں چونکہ روزہ ایک روحانی عمل ہے جس سے انسان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے انسان میں تقویہ ہمدردی احساس نظم و زب وقت کی پابندی اور عصار جیسی خوبیاں بروان چڑتی ہیں تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام روزے بڑے احتمام کے ساتھ رکھیں احتمام کا معنی ہے انتظام اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک کام اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عزیز طلبہ ہم نے پڑھائے مکمل کر لی ہے اب ہم کتاب میں دیا گیا سوال نمبر دو حل کریں گے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں نمبر ایک روزہ رکھنے سے دوسروں کے ساتھ کس طرح کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے آپشن الیف ہمدردی کا بے دشمنی کا جیم حکارت کا دال حسد کا اس کا درست جواب ہے الیف ہمدردی کا نمبر دو سوم کے لفظی معانی کیا ہے آپشن الیف برداشت کرنا بے رک جانا جیم صبر کرنا دال انتظار کرنا اس کا درست جواب ہے بے رک جانا نمبر دین اللہ تعالی نے کس عبادت کو ہر الہامی مذہب میں فرض قرار دیا ہے آپشن الیف صدقہ و خیرات بے حج جیم زکاة دال روزہ اس کا درست جواب ہے دال روزہ نمبر چار اللہ تعالی نے کس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا آپشن الیف محرم میں بے ربیو لول میں جیم رمضان میں دال رجب میں اس کا درست جواب ہے رمضان میں نمبر پانچ لیلت القدر میں عبادت کا ثواب کتنے مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے آپشن الیف ایک سو بے ایک ہزار جیم پانچ ہزار دال دس ہزار تو اس کا درست جواب ہے بے ایک ہزار پیارے بچوں لیلت القدر جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں قدر کا مطلب ہے مرتبے والی راہ اس رات میں ایک ہزار مہینے کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے اور سب سے اہم شب قدر میں ہی قرآن مجید نازل ہوا یعنی ستائیس رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ یعنی رمضان المبارک جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو تیارے بچوں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہمیں صورت القدر سے بھی ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین عزیز طلبہ یہاں میں نے آپ کے لئے سبق روزے کا تعارف اور اہمیت کا انڈیکس تیار کیا ہے آپ بھی اپنی کاپی پر اس طرح سے انڈیکس تحریر کریں تاریخ لکھیں پھر سبق کا نام یعنی روزے کا تعارف اور اہمیت پھر سوال سوال نمبر تین پیارے بچوں اب اپنی کاپی پر سوال نمبر تین لکھیں سب سے پہلے مارجن لگائیں دن اور تاریخ لکھیں آئیے اب سوال نمبر تین لکھتے ہیں سوال نمبر تین روزے کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں آپ کالے پوائنٹر کے ساتھ سوال نمبر تین خوش خطی کے ساتھ تحریر کریں آئیے اب جواب لکھتے ہیں روزہ رکنی کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا حساس پیدا ہوتا ہے غریبوں محتاجوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی عیسار اور محبت پیدا ہوتی ہے روزہ کی وجہ سے افراد میں قوت برداشت وقت کی پابندی اور پرہیزگاری جیسے عصاف پیدا ہوتے ہیں ماہ رمضان میں مسلمان قصد سے مساجد کا روح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل سے آگاہ ہو کر ان کا حل تلاش کرتے ہیں پیارے بچو آئیے پانچمہ کلمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی من کل زنب عذنب تحو آمدًا عو خطاعًا سرًا عو ولانیتًا وعدوب إليه من الزنب الذي أعلم ومن الزنب الذي لا أعلم إِنَّاكَ عَنْتَ أَلَّامُ الْغُيُوبِ وَثَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الظُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَّتَ إِلَّا بِاللَّ حِلْ عَلِيِّ الْعَظِيمِ آمین اللہ تعالی ہمارے ہر گناہ کو معاف فرمائے جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت تو اللہ ہی کی مدد سے ہے پیارے بچوں پانچمہ کلمہ زبانی یاد کریں اور اسے روزانہ پڑھنے کی مشک بھی کریں عزیز طلوہ یہاں آپ کو آج کا کام دیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کتاب میں موجود سوال نمبر دو حل کریں سوال نمبر تین کاپی پر لکھیں اور یاد کریں نیز پانچمہ کلمہ زبانی یاد کریں پیارے بچوں گزشتہ ہفتہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ جسم اور دماغ میں ہممہنگی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور روزہ سے وزن کیسے خود بخود کام ہو جاتا ہے آج میں آپ کو روزہ سے متعلق مزید معلومات فرام کروں گی کہ روزہ سے جسم میں توانائی کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ روزہ سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقعہ نہیں ہوتی کیونکہ روزہ رکھنے سے دو کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے یعنی سہری اور افتاری کا درمیانی وقت اور چوبیس گھنٹوں میں مجموعی طور پر اتنے حرارے یعنی کیلوریز اور جسم کو پانی کی اتنی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے یہ بھی ایک مشاہدہ ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غزائیت یعنی کیلوریز عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ ملتے ہیں اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے لہذا پیارے بچوں روزے سے انسان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا ہے جس سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے حزیز طلبہ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت دلچسپ محسوس ہوا ہوگا اور انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ اچھا سیکھا ہوگا پیارے بچوں اپنا روز کا کام رزانہ کی بنیاد پر مکمل کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اچھے بچوں کی طرح نماز کا احتمام بھی ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصلہ